نمازکار تیجہ سوینی میں آپ سبی کا سواکت ہے کون کہتا ہے کہ گاؤں دیہات کی لڑکیوں میں ہمت نہیں ہوتی کون کہتا ہے کہ گاؤں دیہات کی لڑکیوں کی آواز نہیں ہوتی ایسی یہ ایک بلند آواز ہے پریانکہ بھارتی کی سننے میں تو یہ کہانی بھر لگتی ہے لیکن یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ گرامین محلہ کے آدم سممان اور ساحس کی جیتی جاکتی بسال ہے پریانکہ بھارتی اتر پردیش کے ایک چھوٹے سی گاؤں کی محلہ جس نے ساسورال محض اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہاں شوچالے نہیں تھا یہ گاؤں کی ایک محلہ کا آدم میں ساحسی تھا جس نے اسے اتنا بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کیا بات آتما سممان کی جو تھی جس پر ایک نب ودھو نے کسی بھی طرح کا سمچھوتا کرنے سے انکار کر دیا یہ کوئی معمولی گھٹنا نہیں تھی محلاؤں کے سشکتی کرن کی دشا میں ایک رانتی کارک قدم تھا بھارتیہ گرامین سماج میں مہتوپورن بدلاو کی آواز تھی جس کی اگوائی پریانکہ نکی پریانکہ سی پریڑنا لے کر اب تک انیت نب ودھو نے شوچالے نہ ہونے پر ساسورال جانے سے منہ کر دیا ہے آج دیش بھر میں محلاؤں کے لیے شوچالے سویدھائیں جھٹانے کی موہن کی اگوائی کر رہی پریانکہ گرامین بھارت کی محلاؤں کی رول موڈل ہے اور ہیں ہماری تیجسوینی ایک آواز جسے انسنا نہیں کیا جا سکا وہ لڑکی جو آج گاؤں گاؤں میں صاف صفائی اور شوچالے کی موہم چلا رہی ہے پریانکہ بھارتی بہت بہت سواگت ہے پریانکہ بھارتی آپ تیجسوینی ہیں ہماری کیسے یہ جذبہ آپ کے اندر آ گیا کہ آپ چھوٹی عمر میں آپ نے شادی تو کر لی لیکن جب گونا ہوا اور شوچالے گھر میں نہیں تھا جی تو آپ نے ساسرال والوں کو کہا کہ میں تو چلی کتنے ایمد چاہیے اس کام کے لیے دیکھیں ہم دو ہجر سات میں سادھی ہوا تھا اور دو ہجر بارے میں گونا ہوا تھا اچھا تو ہم اپنے ساسرال میں آئے تو یہاں پہ سوچالے نہیں تھا تو سوچالے نہیں تھا تو اپنے سام ہوا تو اپنے ساسو�اں سے بولی کہ ماں جی ہم پہ سوچالے کہاں پہ ہے ہم سوچالے جائیں گے تو ماں جی نے بولی کو یہاں پہ سوچالاوں ہم لوگ خیت میں باہر جاتے ہیں تو ایک دو دن ہم خیت میں باہر گئے اور اس کے بعد ہم کو سرمندی محسوس ہوئی اور اتنا پانی لگ جاتا تھا کھیت میں اچھا تو ایک در ہم زارے اٹھا کے ہم لوگ тебя میں باہر جاتے تھے تو جاتے تھے ہم کو سرمندی محسوس ہمارے گھر میں دو چار آدمی آقا دیلی بڑھتے اور اٹھتے تھے اور اسی راستے ہم نکل کے جانتے تھے تو ہم کو سرمندی لگ رہے تھے تو ہم سوچے کہے کہے کہ اپنے پتی سے بولی کہ مجھے سوچالے بنا دیجئے تو بھی کہیں ٹھیک ہے بن جائے گا اور میرے ساسو ماں سے کہے تو کلی کر رہی ہیں ٹھیک ہے بن جائے گا ساسو سے کہے تو بھی کہ رہے ہیں کہ بن جائے گا تو پوری پریبار سے کہا ہے کہ بنا ماں دیجئے سوچالے یہاں پہ تو لگ کہا ہے کہ ٹھیک ہے بن جائے گا سوچالے یہاں پہ تو ہم نے بولی کہ پتہ نہیں کتنے دن تک بنے کا سوچالے ہم ایسے ایسے پرسان ہمیں رہا جائیں گے اور مجھے سوچ لگا کہاں جائیں گے ایک دن سوچ لگا مجھے تو بیٹ دوا کے بیٹھے رہی اور اس کے بعد تو ہم سوچے رہے تھی کہاں پہ جائیں کہاں پہ جائیں تو ہماری ساسوماع بول رہی تھی کہ چلو چل رہے ہیں ہم کھیت میں لے کرتے ہیں ہم نہیں جائیں گے گاؤں کے آدمی سب کیا کہیں گے کہیں گے دیکھو دو دین اس کی بہت ہوئی آتے ہوئے اور کھیت میں باہر جا رہی ہے تو ہم نہیں گئے اس کے بعد اس سے کرتے کرتے میرے سردرد کرنے لگا این پر کہا کہ ہم کو بیماری ہونے لگے پیٹ میں جھن مچنے لگا ایسے ہو رہا تھا تو ہم کہاں کہ دو چار دن میں میرے بھائی وہاں سے مائکے سے ایک بہر ہوت آتا ہے تو وہ لے کر آیا تھا تو ہم بولے کہ ہم بھی چلیں گے تو وہ بولا کہ کیاں جاؤں کہ یہاں پہ رہو ہم کہاں نہیں ہاں پہ سوچالہ نہیں ہے ہم نہیں رہیں گے ہم بھی چلیں گے ساتھ میں تو بولا کہ نہیں جیسے پورے گاؤں کے لوگ جا رہے ہیں اسے تم بھی جائیں ہم کہاں نہیں ہم کو سرمیند محسوس رہے ہم نہیں جائیں گے ہمارے گھر میں دو چار آدمی آکر بیٹھتے اٹھتے ہیں ہم کیسے اسی راستے ہم جائیں گے تو وہ لے بس ہم جب آجستی ہم چلنے لگے اس پہ بیٹھ پہ گاڑی پہ بٹھ گئے تو ہمارے پورے پریوار روک رہے تھے کہ نہیں نہیں مجھ جاؤ مجھ جاؤ اسے لوگ ہم آکھ میں آسوہ گئے کہ دیکھئے کیسے یہ جا رہی ہے لیکن ہم چلے گئے تھے تو اس میں آپ کو ڈڑھ نہیں لگا کہ مطلب ذرا سی مطلب ان لوگوں کے لئے تو ذرا سی بات ہے شوچالے آپ کے لئے بہت بڑی بات تھی تو اس وقت آپ کو یہ نہیں لگا کہ میرے گھر والے مجھے اپنائے نہ اپنائے یا سرسرال والے کہیں کہ بھئی دیکھو بہت ہماری شوچالے پر ہی ہم کو چھوڑ کے جا رہی ہے تو مطلب یہ جو یہ ہمت کہاں سے آپ کے اندر آ رہی تھی کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کے گھر والے سپورٹ کریں گے مالو وہ نہ کرتے نہیں نہیں لیکن ہم کو کچھ نہیں ہے کھالے بس یہی تھا ہم کو کچھ گم نہیں تھا کہ مجھے کیا ہوگا کیا کریں گے نہیں مجھے ہم کے سوڑا تھا کہ ہم نے ہمارے گھر میں سوچالے رہے تو رہے لیکن یہی ہی ہم جد دھان کے ہم چلے گئے اپنے مائکے وہاں بھی مائکے میں بھی سب انہیں پرکار کے تانے مار رہے تھے کرے تھے کہ اپنے پرینٹ کے لئے بھگ کر آ رہی ہے اپنے پتی کو پسند نہیں کر رہی ہے اسے سے لوگ تانے مار رہی ہیں ایک سوچالے میں دیکھو دیہاد میں چھوٹی سی بات تھا وہ کہہ رہے تھے دیکھئے سوچالے کے لئے بھگ کر چلی آئی ہے بتاؤ سب لوگ جاتے ہیں یہ نہیں جاتے سکتی ہے لیکن کچھ نہیں ہم سونے خالی بس ہمنا ہوا ہی سوچ تھا کہ سوچالے ہمارے گھر میں ہو جائے ہمارے گھر میں ہو جائے ہمارے ممی بھی سو سمجھا رہے تھے وہ بھی کہے تھے کہ ہم چلی آئے ہو جائی سے بیٹی جائی سے سب لوگ جا رہے ہیں اسے تم بھی جاؤ لیکن ہم نائی مان ہم کئی نائی ماں ہم کو سرمیندی ہو رہے ہم بہوں ہیں تو آنے پرکان کی سب بولیں گے کہیں گے تو ہمارے ماں بھی سب لوگ دوکھی تھے چلی آئے تھے تو اس کے بعد یہاں سے سولب انٹرنیشنل فاؤنڈر صاحب وہ بھی تھے تو وہ آیا سونے سولب انٹرنیشنل آلے تھے یہاں سے لوگ آدمی سرم نے بھیجے آدمی وہاں پر ہمارے بشنپور خورد میں گاہ ہمارے گھر پوچھتے پوچھتے اور وہاں کہے ہمارے گھر کی بتائیے کہ یہاں پر سوچالا کائسا رہے تھے کچھی ماتھی کا تو بنوان رہے تھے تو سوچالے تو گھئے تو ڈھاوا دھی اس کے وقت رہے ہیں کہ فاؤنڈر صاحب آپ کو سوچالے بنوائیں گے تو اس کے بعد سوچالے بنا اور پھر سی آسنان گھر بنا اور دو اور روم بنا ہم کو لکڑی یا ناج رکھنے کے لیے اور اس کے بعد ہمارے مائکی گئے لوگ گاڑی لے کر بلا کر لائے ہم کو بڑھی سے سممانیت کیے اور دو لاکھ کا چیک دیئے فاؤنڈر صاحب اور پھر سے امیرکہ سے ایک عورت آئے تھے وہ بہت بڑھی سممانیت کیے ناج گان خوب بڑھی سے کئے تھے دو ہزار آدمیوں کو بھوجن کرا تھے تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ شوچالے کی ڈیمانڈ کریں گی اور اس ڈیمانڈ کو میڈیا میں کہیں آجائے گا اور آپ جو ہیں اس کی بلکل ہیرائن بن جائیں گی اس پوری مہم کی آپ نے کبھی سوچا تھا کچھ نہیں ہم پتا کچھ چاہیے کچھ نہیں کچھ 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 اس کے بعد آپ نے ویدیابالن کے ساتھ آیڈ بھی شوٹ کیا جی تو ہم مومبائی سب بلائے وہاں گئے تو ویدیابالن ہم شوٹنگ میں تو وہ بولی ہم لکھنے کے لیے کچھ دیت ہی کری تو آئی بولی کہ تم بھارتی ہوگئے ہم ہم ہی بھارتی ہیں کہ دیکھئے پریانک بھارتی ہے اپنے مرد سے سوچالے بنوانے کی مانگ کی ہے بہت اچھا کام کی ہے بہت بڑھ بڑھ کی ہے تو اس طرح سے ایڈ چلتا ہے تو گاؤں گاؤں میں دیکھا جاتا ہوگا جی کیا کہتے ہیں لوگ آپ تو گاؤں میں جاتے ہیں تو بتاتے ہیں بچوں کو نہ دھلا بڑھ سف 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 س رکھ باہر مت جانے دی بچوں کو بہو کو اور جب باہر جاتے ہیں تو بہو بیٹی تو بورے نجر سے گاؤں میں سب دیکھتے ہیں پی اکڑ رات میں ساپ بیچھو کٹ لے گا دیکھتے بتاؤ سریانکا جیسے کہ گاؤں کے اس سے آئی ہو شادی بہت جلدی تمہاری ہو گئی چودہ برس کی عمر میں شادی ہو گئی پھر گونا ہوا باد میں تو اس سمیں تم نے نہیں ویروت کیا تھا کہ میرے کو چودہ سال لگتا تھا لیکن اس سمیں کچھ معلوم ایسا نہیں تھا تو ابھی جب آپ کو معلوم چلتا ہے کہ اتنی چھوٹی لڑکیوں کی شادی کرنے کا کیا مطلب ہے اس چیز کو بھی آپ اپنی پورے اس میں شامل کرتے ہیں جب آپ گاؤں میں جاتی ہیں کہ یہ سوچالہ ہے یا نہیں ہے نہیں تو ہمارے جیسا بھگ چلے آئے گی تو ہماری ننت کا سادی ہوا تھا وہ بھی سون کے لوگ پہلے سوچالہ کرے تھے کہ سوچالہ بنوال لیں گے تو ہم سادی کریں گے تو پہلے سوچالہ بنوال لیں اس کے بعد ہمارے ننت کا سادی ہو جیسے آپ چودہ سال کے عمر میں شادی ہوگی اس کے بعد تو اس سمیں آپ پڑھائی کر رہی ہوں گے تو مجھے بتائیے کہ گاؤں میں جو لڑکیاں رہتی ہیں کیا کچھ آپ کے گاؤں میں لڑکیوں کیا حالات ہیں پڑھائی لکھائی کو لے کر کیا کچھ دیکھتے آپ نے آپ اپنے آس پاس ہم بڑھیاں سپڑھ لیکھ لیں کچھ کام کے لائق ہو جائیں گے اور سوچالت دیکھ لیں گے لڑکیوں کیا ہیں جس طرح سے آپ گھومتی ہیں آپ تمام گاؤں میں بھی جاتی ہیں پوریس مہین کیا حالات ہیں لڑکیوں کیا حالات ہیں خاص طور سے کتنی ان کی آواز ہے کچھ آپ مجھے بتائیے نا آپ گھومتی ہیں سب گاؤں میں کیا دیکھتی ہیں وہاں کیا حالات ہیں لڑکیوں کے ابھی جس کے پاس پیسا کوری نہیں رہتا ہے وہ بڑھیاں بچوں کو پڑھاتا دیکھاتا ہے اور گاہ میں جاتے ہیں سب وہاں بھی سوچالے نہیں ہے تمہا سوچالے نہیں ہے تو اتنا پانی لگ جاتا ہے کھیت میں سب باہر جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سب کی پیسہ آتا تو اپنے گھر میں سوچالے بنوا لیتے اور بہو بیٹیوں کو باہر جانے دیتے اور سا بچوں سے بچ جاتے اس سمیں کھیت آنے پہ گھر کر لیتے ہیں سب تو اس دور سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سوچالے ہو نا ضروری ہے نہیں تو میں یہ جاننا چاہتی تھی آپ سے جیسے آپ نے ایک آواز اٹھائی میں کہہ رہی ہوں کہ جو گاؤں کی لڑکیاں ہیں ان کی کتنی آواز ہے کیا آواز ہے لڑکیوں کی محسوس مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک عام لڑکی جو گاؤں میں رہتی ہے اس کو کتنی آواز ہے اس کو کتنے عدھکار ہیں کیا اس سے معلوم ہے آپ مجھے بتاتے ہیں بتاتے ہیں تو بھی سب کرتی ہے ہم بھی سوچالے ہی چاہیے ہم کو بھی سوچالے چاہیے سب کو پوری معلوم ہو گئی ہے کہ سوچالے جروری ہے شوچالے کی بات تو آپ نے بتائی میں ان کی شکشہ دکشہ کی بات جاننا چاہتی ہوں جو گھر میں عام لڑکیاں رہتی ہیں جیسے شادی کی بات چودہ سال کی عمر میں شادی ہو گئی گاؤں میں اس طرح کی جو پریکٹس ہے وہ چل رہی ہے آج بھی تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہاں کی لڑکیاں ہیں ان کا درد کیا ہے وہ بھی تو آپ دیکھتی محسوس کرتی ہوں گئی شوار چالے بات آپ آپ نے جب سے اٹھائی ہے اس کو لے جاگ روکتا پھیل رہی ہے گاؤں میں لیکن عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے لڑکیاں رہ رہ ہیں آج گاؤ میں وہ میں آپ سے تھوڑا سا لگتا ہے آج گاؤں کی لڑکیاں میں کافی چیتنا آگئی ہے کافی جاگ رکھتا آگئی ہے یا آپ دوسرا پکش دیکھتی میں یہ جاننا چاہتی ہوں نہیں وہ بھی سوچ نہیں کہ ہم بڑھے قدم ڈھائی ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے سوال یہ نا کہ پریانکہ بننے بڑھے جب رکھتا کریں گے آج ابھی جیسے آپ گاؤں میں جاتے ہو ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں موبائل فون پہنچ گئے ہیں لوگوں کے پاس موبائل ہیں لیکن شوچالی کی پرتی جو ان کا دشتی کون ہے وہ بدلہ نہیں ہے تو جب اس طرح کی دشتی کون آپ دیکھتی ہیں تو آپ کیسے ان کو اس طرف پرینہ دیتی ہیں کہ یہ چیز کی ایک ضرورت ہے جاتے ہیں گاؤں میں تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بڑھیا گھر نہیں ہے تو کہاں سی سوچالے بنوائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہزار دو ہزار کے آپ موبائل خرید لیتے ہیں سوچالے نہیں بنوائیں سکتے ہیں تو ہزار سکتے ہیں کہ ہاں پریانکا صحیح بات کر رہی ہے کہ سوچالے ہونا ضروری ہے ہم لوگ بھی سوچالے بنوائیں گے اور موبائل کم کر لیں لیکن سوچالے رہنا ضروری ہے تو پریانکا بھارٹی کے ساتھ ہم ہیں جو صاف صفائی اور شوچالے کی مہم گاؤں گاؤں میں چلا رہی ہیں اور جنہوں نے ایک اپنا ہمت کا فیصلہ کیا جس سے باقی لڑکیا بھی پریانکا بھارتی 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 چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ سسورال میں شوچالے نہیں تھا یہ وہ پہلی لڑکی ہے جس کا یہ کیس پرکاشت ہوا میڈیا میں آیا اور لوگوں نے اس کے بارے میں جانا پریانکا آپ نے جب یہ قدم اچھایا اس کے بھارتی 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 ایسا جو ہمارے پارے ہیں جیسے کہ آپ پڑھائی بھی کر رہے آپ سلپ کے ساتھ ہی آپ کام بھی کر رہے ہو اور ساف سفائی کا یہ پورا کا پورا مہم اسے بھی آگے بڑھا رہے ہو لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ پریانکہ بھارتی کو اپنی زندگی میں آج کی پریانکہ بھارتی کو اور پہلے کی پریانکہ بھارتی کیا فرق نظر آتا ہے دو رہے ہیں کیا فرق لگتا ہے آپ پر اور فرق لگتا ہے کہ پریانکہ بھارتی اور اونچی ہوگی بھڑیاں سے پورا پر چار پسار کرتی ہیں بھڑیاں سے ہر گاہ میں زیادتی ہیں سب لوگ جاگ رکھتا ہو رہے ہیں کہ کہیں کوئی تانے مانے تو نہیں کرتا نہیں اب نہیں اب تانے کوئی نہیں کرتا ہے سب لوگ جاگ رکھتا ہو گئے ہیں کہ ہم ساوچالہ ہونا جرور بھڑیاں ہے یہ بھڑیاں بودھی دے رہی ہیں لیکن اس پوری باتچیت میں ہم نے آپ کے پتی کی بات نہیں کی کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کئی بار جو پتی ہیں وہ بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں لیکن کئی بار دیکھا گیا ہے کہ پتی اتنے سپورٹیو نہیں ہوتے تو آپ کے پتی کا کتنا آپ کو سپورٹ ہے وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں گاؤں میں پچار پسار کرتے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں جنس لوگ کو کٹھا کر کے بتاتے ہیں کہ اپنے گھر میں سلچالہ بنوائی اپنے بہتیوں کو باہر مت جانے دیجئے گندی بوری نظر سے سب یکر سب دیکھتے ہیں گاؤں میں تو اپنے گھر میں رہیں گے تو کوئی اس کا پربھاو نہیں پڑے گا تو آپ کے پتی کبھی یہ کہتے نہیں ہیں کہ اگر پریانکہ بھارتی ان کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو وہ کبھی بھی شوچالیوں کا ایسے پرچار پسانی ہی کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی بھی زندگی کو بدل دیا تو کبھی آپ کے پتی کچھ کہتے ہیں اس بارے میں آپ سے نہیں اب ہستے ہم کہتے ہیں بہت پریانکہ بہت بڑھنیاں کام کی ہمارا بھی آنکھ کھل گئی ہے کہ ہاں پریانکہ اچھا کام کی ہے اور ہم بھی ساف سفائی کے بارے میں لگ گئے ہیں ہم بھی اس کو جنکاری نہیں تھا ہم کو ہمارے اندر نہیں تھا اچھے یہ بتاؤ کہ گاؤں میں ساف سفائی کا کیا ماہول ہے کیونکہ شوچالیہ تو ایک بات ہے لیکن ساف سفائی کا کتنا مہتو گاؤں میں سمجھا جاتا ہے سمجھا جیسے اگل وگر میں کورا کچڑا رہتا ہے ہتھی کٹھا کر کے جلا دیتے ہیں اور بچے سب جاتے ہیں ادھر ادھر گھونتے ہیں تو کنائی کیچڑ ہاتھ پر کر کے رہتا ہے سب ہاتھ ملا گیا تھا پیر ملا گیا تھا اس سے بیماری ہو جاتی ہے لکوا ہو جاتی ہے اور انہ پرکار کے حجہ انہ پرکار کی بیماریاں ہو جاتی ہیں سب بچے کو سب بیمار رہتے ہیں ہر دم اور جب سے ساف سفائی کے لگنے لگی ہے پورا ایک سوچتہ کا ابھیان دیش میں چلایا جاتا ہے ہم لوگ یہاں دلی میں رہتے ہیں بہت بار بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے آپ تو دور دیہات سے آتے ہیں بتائیے کہ جب یہ سوچتہ کے ابھیان اس طرح کے چلتے ہیں گاؤں میں کتنا ان چیزوں کو سیریسلی لیا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو گمبیرتا سے لے رہے ہیں لوگ اس طرح کے سوچتہ ابھیان سے جڑ رہے ہیں لوگ یا ابھی بھی کوئی کسر ہے کوئی کمی ہے ابھی بھی لوگ سوچتے ہیں کیا ضرورت ہے مطلب چھیک ہے جیسے زندگی چل رہی ہے چلا ہو گاؤں میں بھی کچھ لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ کھیر میں ہی چلا جائیتا ہے چلا جائیں گے بڑیاں جیسے جاتے ہیں اسے ہی چلے جائیں گے کہ آپ پھالدو پیسہ خرج کرنے کا ہوتا ہے تو جب جاتے ہیں سمجھاتے ہیں بڑیاں سے محلاؤں کٹھا کر کے تب من میں سب کو گھوستا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں صحیح بات کر رہی ہوگا تو بڑیاں سے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صاف صفحہ کے بارے میں صاف رہے گا تمہارا بچہ بھی سوست رہے گا بیمار نہیں ہوگا اب پریانکہ بھارتی آگے کس طرح سے اپنی زندگی کو چلانا چاہتی ہے آپ کیا کچھ لکشیں ہیں اپنی زندگی کے لیے جو آپ نے پلاننگ کرتا ہے میں یہ کرنا چاہوں گا یہ کرنا چاہوں گا ابھی تو آپ 22 سال کی ہیں ہم یہ اور سوچتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ سمجھتے ہیں سیوہ کروں بڑیاں سے ان سب کو سیوہ کروں بڑیاں رہے ہیں نہیں کیا مطلب سیوہ میں کیا کروانا چاہتی ہے خاص طور سے عورتوں کی جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کے لکشے میں کہیں شابل ہے کہ عورتوں کی زندگی کو آپ اور بہتر بنائیں کیا سوچتے ہیں آپ کا من کیا کہتا ہے میں پریانکا بھارتی کا من جاننا چاہتے ہیں سوچے یہ ہے کہ مالی جی کوئی دھندھا کریں کوئی بڑیاں کریں کہ اپنے گھر میں جو بھی انہیں بنایاں کہ اس سے دو پیسہ آئے اپنے گھر میں خوشی سے من سے رہیں بڑیاں سے رہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں یہ سوچتے ہیں کہ سماج کا سیوہ کروں گی تو بڑیاں رہے کیا ہم نے دیکھا ہے پریانکا گاؤں میں بھی اب جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے دہیز ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت مانگ کرتے ہیں لوگ اور اکثر گھر پریوار جو ہیں اس چکر میں بگ جاتے ہیں زمینیں بگ جاتے ہیں گینیں بگ جاتے ہیں لوگوں کے کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے گاؤں میں جس کو آپ کہیں نہ کہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی کچھ ایسے سبجیکس ہیں ایسے وشے ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں کو خاص طور سے اسی پریویش سے آئی ہوئی مہلاؤں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ وہ سب بھی اپنے دہیز کے لیے اتھیک کر رہا کہ دہیز لڑکے سب دہیز مانگیں بڑھیں سے رہیں جو دہیز لے لیتا ہے وہ مانگیں خرید لیتا ہے لڑکے سب خریدہ ہی نہ جاتے ہیں جب دہیز لیتے ہیں جو جس کے پاس نہیں رہے گا پیسہ وہ کہاں سندہ دہیز دے گا کہاں اس کی لڑکی کیسی رہے گی دہیز کے لیے جلا دیتے ہیں سب دہیز کے لیے جلا دیتے ہیں وہوں کو مار دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں گاؤں میں بھی ہیں دیکھتے ہیں ہاں گاؤں میں ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں گاؤں میں ہوتا ہے کہ سب جلا دیتے ہیں کار دیتے ہیں مار دیتے ہیں کہیں ڈھکیل دیتے ہیں یہی سب کرتے ہیں جس کے پاس نہیں رہے گا کہاں سے دے گا یہی ہوگا تیج سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ دہیز کی پراثہ ختم ہو جائے تو پریانکہ اب یہ بتائیے کہ آپ فرسٹ یئر میں اس سمیں پڑھ رہی ہیں اب آپ کی لائف کا اور ایم کیا ہے مطلب آپ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلح کے ساتھ جلی ہوئی ہیں تو اب زندگی میں آپ کا ایک بچہ بھی ہے تو کیا آپ کے پلانز ہیں مطلب آپ اپنے بھوشے میں کیا کچھ اور بننا چاہتے ہیں ہم چلتے ہیں ابھی اور پڑھیں گے اور بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اور سماز زیوہ کریں گے یہی اور شوچالے اور ساف سفائی کیا آپ کے ساتھ آپ پوری زندگی چلے گی یا صرف کبھی کبھی کہتے ہیں کیونکہ کوئی چیز میڈیا میں آ گئی خبر بن گئی کہ پرینکہ بھارتی نے ایسا کر دکھایا یا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ یہی منطر پوری زندگی رہنے والا ہے پوری زندگی ہم کریں گے جب تک جائیں گے تب تک ہم سوچالے کے بارے میں کہتے رہیں گے ساف سفائی کے بارے انٹرنیشنل یہ جب جھوڑ گئے ہیں تو جب تک ہم زندگی رہے گا میرا تب تک ہم کریں گے ساف سفائی کے بارے میں سوچالے بنوائیں یہ ہی کریں گے تو چاہتے جاتے آپ جو گاؤں کی تمام مائلائیں ہیں ان کو کچھ اپیل کرنا چاہیں گے اپنی طرف سے ان کو کچھ سندیج دینا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے ان سے اپنے گھر میں سوچالے بنوائیں ساف سفائی رکھیں اپنے بہو بیٹیوں کو باہر مجھانے دی بل لڑکے بچے کو اپنے گرلی کی مطپہلانے دی اور نل کا پانی مطپنے ہنپائپ کا پانی پلائیں بہت بہت شکریہ پریانکہ بھارتی آپ نے ہم سے بات کی اور ملاقات کی اور ہم نے امید ہے کہ آپ زندگی میں جو ساف سفائی کی آپ کی مہم ہے اس کو ہمیشہ جاری رکھ پائیں گی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھی تیجسونی ہماری آج کی تیجسونی اگلے ہفتے ایک اور شخصیت ایک اور تیجسونی سے ہم ملاقات کریں گے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے نمسکار